دوستو آج ہم نے لائے ہے آپ لوگوں کے لئے سویا بین ویش کواب یہ کافی بہترین اور کافی مجیدار ہے دوستو اس کو آپ کھائیں گے تو نون کواب کھانا بھول جائیں گے کافی بہترین اور کافی مجیدار ہے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ میں نے یہ جو کواب بنایا ہے سویا بین سے یہ آپ کو احساس نہیں ہوگا آپ کھائیں گے تو آپ کو اسے ہی لگے گا کہ میں نے نون کواب بنایا ہے تو چلو پھر شروع کریں ہمارا چینل زائکہ کوکنگ اگر سکسکرائب نہیں کی ہے تو سکسکرائب کر لیں بازو میں جو بیل ہیں اس کو بھی دبا دیتا جانے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سلام علیکم دوستو میں ہوا کار اور آپ کا سواگت ہے زائکہ کوکنگ میں چلو پھر شروع کرتے ہیں یہ میں نے لیسن لیا سات سے آٹھ اور چھوٹی سی ادرک لیا ایک میڈیم ہم نے ہری میرچ لیا ہے تو آپ اس میں جو میرچ ہم نے لیے آپ تیخہ آپ کو جیسا پسند ہے آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میڈیم سائز کے میں نے پیاد لیا ہے کھاندہ اس کو اس میں کٹ لیں گے اچھ درہ سے اور کٹ کے مکسر میں ہم ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو ہم پیس لیں گے مکسر میں اور یہ ہم نے پیس لیا ہے دردرہ ٹائپ اور اس کو سائٹ میں رکھیں گے اور اب ہم جو سویابین ہے اب اس کو ہم بھگویں گے اور یہ میں نے درہ کپ سویابین لیا ہے درہ کپ سویابین لیا ہے اور اس کو ہم گرم پانے سے اس کو نرم کریں گے سیزنے کے لئے اور یہ جو ہے گرم پانی سے کیا ہے جلدی سو تھوڑا ہو جاتا ہے دس منٹ لگے گا اور دس منٹ میں آپ کا جلدی سو جائے گا اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے دس منٹ تک کے لئے رکھ دیں گے اس کو سائٹ میں اور اب چیک کریں گے ہم دس منٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے کیا یہ گھل چکا ہے پوری طرح سے یہ پوری طرح سے گھل گیا ہے دیکھیں آپ جتین ٹوٹ رہا ہے اب اس کو اب اس کا پانی جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑیں گے اور اس کے پانی کو پوری اچھی طرح سے نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس کرائنٹ میں جو مسالہ ہم نے دیا ہے اس میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے مکسر میں اور باقی کا جو ہے الگ سے پیس لیں گے اس کے بعد بعد میں ہم ایڈ کر لیں گے اور مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے پانی کو نچوڑ کر اور اس کو اچھی طرح سے نکال کے پانی ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور اب اس کو ہم مکسر میں گریٹ کریں گے یہ میں نے مکسر میں دیکھئے اس طرح سے کر لیا ہے اور دونوں کو اسے میں ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم مسالہ ایٹ کریں گے اب یہ میں نے ہلدی لیا ہے آپ چمچ اور یہ آدھا چمچ میں نے چلی پورڈر لیا ہے اور آدھا چمچ دھنیا پورڈر لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچے پورڈر اور آدھا چمچ ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس میں ہم یہ جو جتنے مسالے لیے ہیں اس میں آپ کو ایک مسالہ ہم نے نہیں ڈالایا اور یہ میں نے سالٹ لیا ہے اپنے مطابق آپ سالٹ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم بیسن کو ڈالیں گے تین چمچ آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے مطابق سے ہم نے اس میں گرم مسالہ نہیں ڈالا ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ پر اور یہ میں نے جو بیسن ڈال کے مکس کر رہا ہوں اس میں جو ہے آپ کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ جب اس کو کباب بنائیں گے آپ کباب بنانے میں اگر نہیں بنتا تو آپ اور بھی بیسن اس میں کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اس طرح سے بنا کے چک کیجئے اگر بن رہا ہے آپ ہٹ نہیں رہا ہے تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس میں اس میں ڈالیں گے ہری دنیا یہ تین ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اور اس کو بھی اس میں اٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اور ہم اس میں ڈالیں گے بیسن ایک چمچ اور اس میں اٹ کریں گے تو اس میں پرفیکٹ ہو جائے گا ایک چمچ اور ڈالیں گے اس میں یہ چمچ سم بھر کے لیے ہے جب ہلے چھو اور اس کو اب اچھی طرح سے ایک دم مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے دوستوں اچھی طرح سے مسالہ اور بیسن ہری دنیا وغیرہ جو بھی ہے ایک دم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ٹکیا کی طرح سے ہاتھ دھو لیے اور ہم نے تیل لگا دیا آپ اس کو کباب بنائیں گے اس طرح سے لمبا کباب آپ لمبا لمبا کباب بھی بنا سکتے ہیں آپ گول بنانا ہے تو گول بھی بھی بنا سکتے ہیں اور چھکٹا بنانا ہے جسے ٹکیا بناتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں آپ جی تر سب اچھ را بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ چاہیں تو سامی کباب کی طرف بھی بنا سکتے ہم تین ٹائپ بنایں گے ایک کباب ایک ٹکیا صومی کباب کی جسے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بنا کے سارے کو سائٹ میں رکھ لیں گے اب ہم کڑھائی کو چڑھا دی ہیں کڑھائی کو چڑھائی ہم کو ٹائم ہو گیا ہے اور تیل گرم ہو چکا ہے اس کو دیکھ لیں گے ہاں تیل گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم ڈال کے چک کر سکتے ہیں تیل گرم ہوا ہی کی نہیں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سارے کواب کو ڈالیں گے ایک ایک کر کے کواب ہم ڈالیں گے اور اس کو بنائیں گے اب اس کو میڈیم آج پہ ہی بنائیں گے ہائی فلین پہ نہیں بنائیں گے کیونکہ جو کواب ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے پکائیں گے اور اچھی طرح سے پکائیں گے اس کے لئے ہم کو میڈیم آج پہ بنانا ہے اور اس کو تیس سے چالیس سکنڈ تک آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے تیس سے چالیس مینٹ کے بعد آپ ہاتھ لگائیے یہ دیکھئے کتنا بہترین کلر آیا ہے اور یہ آپ کا کواب تیار ہو چکا ہے سویا بین ویچ کواب یہ دیکھئے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اسے سویا بین سے بنایا یہ دیکھئے کتنا بہترین دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے نون کواب ہی بنایا ہے سویا بین نہیں ہے اب ہم دوسرے ٹیپ جو ہے اب وہ ڈالیں گے ایک ایک کر کے اس کو بھی ڈال کے بنائیں گے یہ سامی کواب کی جیسے میں نے بنایا تھا آپ کھالے اس میں سوئیں لگا دیں گے تو یہ سامی کواب ہو جائے گا یہ دیکھئے کتنا بہترین بنا اس طرح سے اب تیسرا ٹیپ ہے جو ٹیکیا ٹائپ اس کو بھی بنا لیتے ہیں ایک ایک کر کے ڈالیں گے اس طرح سے اور یہ بھی تیار ہو چکا ہے دیکھئے کتنا بہترین کلر آیا ہے کتنا بہترین بنا ہوگا ہے دوستوں یہ کافی بہترین بنا ہوگا ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں آپ کھانے میں بھی نہیں پتا لگا سکتے ہیں کہ مطلب یہ سویا بھین کا بنا ہوا ہے دوستوں کافی مزیدار ہے دوستوں نون کواب کے جیسے لگتا ہے آپ نون کواب کھانا بھول جائیں گے دوستوں آپ اپنے گھروں پہ پنایئے کافی مزیدار ہے دوستوں کافی مزیدار ہے کافی لذیذ بھی ہے دوستوں ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے دوستوں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے باجو میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور تھانکس فور واشنگ